اسلام علیکم this is ڈاکٹر مرید پیزاد آبد 92 نیوز سوال میرے سامنے یہ ہے کہ عمران ریاض خان پاکستان کا پرومننٹ ٹیلیویشن اینکر پرسن ہے بی لاغر ہے ایک ایسا بی لاغر ایک ایسا میڈیا پرسن صحافی جسے اٹھالیس گھنٹے کے اندر غالباً ایک کروڑ لوگ پاکستان میں اور دنیا بھر میں سنتے ہیں اسے ووچ کرتے ہیں اسے اگری کرتے ہیں وہ ان ایک کروڑ لوگ کے جذبات کی ان کے پاکستان کی ترجمانی کرتا ہے اسے پاکستان کی انتظامی دھانچہ پنجاب کی پولیس کس چیز کی پاکستان کی ریاست جو ہے وہ صدا دے رہی ہے اب تک کے جو فیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ تین عدالتوں نے چوبیس گھنٹے میں اسے بیل نہیں دی اس کے کیس کو کہا کہ ہم اس میں ایکشن نہیں لے سکتے سب سے پہلے اسلامباد ہائی کورٹ کی چیف چسٹس جو ہیں ان کے سامنے جا کے اسلامباد کے آئی جی پی نے کہا کہ ہماری جورسٹکشن نہیں ہے پولیس ہوتی دیر میں عمران ریاض کو لے جا چکی تھی اٹک میں اٹک کے جو میجسٹریٹ تھے انہوں نے پہلے ایک کیس سنا ایک دو گھنٹے سنا سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو سائبر لوگ کا کیس بنتا ہے یہ ایک ڈسٹرک پولیس کا کیس نہیں بنتا تو عمران ریاض کو پولیس لے آئی اور انہوں نے پنجاب کے کئی ڈسٹرک کی پولیس جو ہے وہ اٹک پہنچ چکی تھی اس میں گجنابالا بھی تھا اس میں چکوال بھی تھا اس میں ٹوپا ٹیک سنگ بھی تھا اس کے اندر لاہور بھی تھا شاید ایک آر ڈسٹرک اور بھی تھا بہرحال عمران ریاض اور ان کے وکیل پہنچے راولپنڈی کہا گیا کہ راولپنڈی کی جو کورٹ ٹرمبر ٢١ ہے وہ پورے پنجاب میں واحد ایسی عدالت ہے ایسی سیشن کورٹ ہے جو سائبر لاہ کے کیسز کو سن سکتی ہے اس وقت جو پوری ایف آئی آرز بنائی گئیں اس میں جو شکے لگائی گئیں سات میں سے جو پانچ اس میں سیکشنز لگائے گئے ان کا تعلق پاکستان الیکٹرونک کرائم ایکٹ پیکا دوہزار سولہ کے ساتھ تھا جس کا ایمنڈڈ آرڈننٹ جو ہے اسے چیف چسٹرس اسلامباد ہائی کورٹ پہلے ہی سسپنٹ کر چکے ہیں یعنی وہ قانون ایگزسٹ نہیں کرتا اور نیا ہی قانون تھا جس میں اتنی ٹیت یا بائٹ تھے بہرحال جب سائبر کورٹ میں بہتی دھلیر بڑے دھبنگ اور بڑے بہادر وہاں پر میجسٹریٹ تھے غالب ان کا نام محمد پرویز خان تھا محمد چودی پرویز خان تھا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ سائبر لاگ کا کیس بھی نہیں بنتا اس کے اوپر پیکا کی اٹریکشن نہیں ہوتی وہیں پر فیڈل انویسٹیگیشن ایجنسی کے جو ایڈی تھے لاو کے اسسسٹنٹ ڈیریکٹر وہاں پہ آئے یا ایڈیشنل ڈیریکٹر تھے انہوں نے بھی بڑا پرنسپل پزیشن لی انہوں نے یہ کہا سکندر ان کا نام تھا ملک سکندر زمان ان کا نام تھا ملک سکندر صاحب نے بھی کہا کہ ایف آئی یہ نہ تو اس کیس کو پرسیو کرنا چاہتی ہے نہ یہ ایف آئی کے ایمبیٹ میں آتا ہے نہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیکشن جو ہیں جو لگائی گئی ہیں یہ اس میں لگ سکتی ہیں تو پھر اب کیا کیا جاتا اس کے بعد دوبارہ فیصلہ ہوا کہ ان کو دوبارہ اٹک میں بھیجنے جہاں سے ان کو لیا گیا تھا پھر وہ اٹک پہنچے اور عمران ریاض کی وکیل وہ رات کے بارہ بجے کے بعد واپس اٹک پہنچے جب بارہ بجے اٹک پہنچے تو پھر اس کی کہیں جا کے سماعت شروع ہوئی اور تین بجے اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ختم ہوئی جہاں ان کے وکیل علی اشواق جو ہیں انہوں نے بڑے زبردست دلائل دیئے عدالت کو انہوں نے کنونس کیا میجسٹریٹ کو کہ کیس بنتا نہیں ہے اور میجسٹریٹ نے بھی ایک بڑا دھبم بیسیشن اس میں لکھا تنویر اصل ظالباً ان کا نان تھا اور انہیں کہا کے کیس نہیں بنتا یہ تب چیزیں آپ سوشل میڈیا پہ آ چکی ہیں اس کے بعد ہوا کہ اب کیا ہوگا اس کے بعد دوبارہ یہ فیصلہ ہوا اس کے بعد چکوال پولیس کے ان کو حوالے کر دیا گیا چکوال پولیس جو ہے وہ ان کو لے کر صبح کوئی تقریباً دو دس وجہ چکوال پہنچی وہاں پر ہونا یہ چاہیے تھا خاص کر کے ایک دن کے بعد برکنگ بے ختم ہو رہا ہے عید کا کہ آج ہی کے دن میں اس کی سماعت ہوتی لیکن بتایا جاتا ہے کہ چکوال میں جو اس و رسوخ ہے پکڑنے والوں کا جو کچھ ایسے انفلینسز ہیں اس ملک میں ان کا اسر و رسوخ چکوال میں اٹک کے اور راولپنڈی کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا اور وہاں جو میجسٹریٹ صاحب ہیں وہ بھی غالباً بہت ان کی سروس بھی کم ہے وہ ان ایکسپیرینسڈ ہیں تو آج انہوں نے وہ کیس سنا ہی نہیں وہاں پولیس نے بہانہ بنا لیا کہ جی چوبیس گھنٹے چونکہ کیس حالانکہ تو چکوال پولیس عمران ریاض کی پوزیشن لے چکی تھی اٹک سے ہی اور صبح ہی پوزیشن لے چکی تھی چھ بجے ساڑھے پانچ چھ بجے لے چکی تھی لیکن اس کے باوجود کہا کہ ہمیں تو پوزیشن انہوں نے ڈالا ایک بجے دن کے اور وہ کہا کہ اگلے دن ایک بجے تک یعنی اگلا جو دن ہے آٹ جولائے کا آٹ جولائے کے ایک بجے تک ہمارے پاس ٹائم ہے اتنی دیر میں ہم اس کو عدالت کے سامنے میجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں گے اور یہ بھی ہمارے کانوں میں خبریں مل رہی ہیں مختلف ریپورٹرز کے ذریعے وقلا کے ذریعے کہ بہت زیادہ اصول خوب استعمال کیا رہا ہے کہ میجسٹریٹ اس کو سننا سکے یا اپنی مرضی کا اسے فیصلہ حاصل کرنے کی کوشش کی جاری ہے جس کا بیک گرنڈ یہ ہے کہ اس سے پہلے کے دونوں جو جت صاحبان ہیں انہوں نے جو فیصلے لکھے ہیں انہوں نے ایک پریزیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے کہ یہ کیس بنتا نہیں ہے اب ریاست کی طرف سے حکومت کی طرف سے یہ کوشش کی جاری ہے اور اس میں ملک احمد خان صاحب کا بہت نام لیا رہا ہے کہ ملک احمد خان صاحب جو لاؤ منسٹر ہے پی ایم ایلن کے پنجاب سے جن کو ہمیشہ لوگ بہت سوبر سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ میانہ روی ہے ایک بڑی موڈرٹ شخصیت ہے وہ اس میں بڑا ہی عجیب و غریب رول پلے کر رہے ہیں اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان کی چالیس برس کی تاریخ میں کہ ایک الیکٹر گارنمنٹ کا منسٹر جو ہے وہ ایک کالے قانون کو ایک کالے کرتوت کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اور بیٹھ کے اس کو پریس کانفرنس بھی کر دی ہے تو عشر و سوخ استعمال ہو رہا ہے سماعت نہیں ہو سکی مقصد یہی لگ رہا ہے کہ عمران ریاض کو عید کی چھوٹیوں تک ریلیف کم از کم نہ ملے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ویسے بھی سمر ویکیشنز شروع ہو چکی ہیں تاکہ عمران ریاض کو ایک اگزامپل سیٹ کی جائے پورے پاکستانی میڈیا کے لیے اور یہ مسئلہ صرف اب عمران ریاض کا نہیں ہے یہاں پر میسج پوری پاکستان کی صحافت کو جرنلسٹک باڈی کو دیا جا رہا ہے کہ کچھ بھی کر لیں کوئی قانون کوئی عدالت آپ کو ریلیف نہیں دے سکتی اور آپ کو وہی کرنا پڑے گا جو ہم کہتے ہیں آپ کو وہی کہنا ہوگا جو ہم کہتے ہیں اور اس میں بہت حیران کی یہ ہے کہ پاکستان کی جو سپیریٹ جو ڈشوی ہے سپریم کورٹ پاکستان کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ کسی ایک مہد صحافی کا کسی انسان یا شخص کا معاملہ نہیں ہے یہ پاکستان کے اندر میڈیا کی آزادی صحافت کا مسئلہ ہے بیکنس میڈیا فورت پلر و دہ سٹیٹ ہے میڈیا نے ہی تو کرٹیکل فیڈ بیک دینا ہے ایگزیکٹیف کو لیجسلیٹف برانچ کو جوڈیشری کو تو اگر میڈیا کے ساتھ جوڈیشری کے ہوتے ہوئے یہ حشر ہوگا سپریم کورٹ پاکستان کی آنکھوں کے سامنے یہ حشر ہوگا میڈیا کا تو پھر پاکستان کی ریاست اور معاشرے کا پورا نظام جو ہے اس کے اندر ایک شدید ایمبیلنس جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا تو اب تک کی یہ صورتحال ہے خطرہ یہ ہے کہ رات کو بغیر کسی کیس ہیرنگ کے بھی عمران ریاض کو چکوال سے لاہور کے حوالے کیا جا سکتا ہے لاہور کی سیویل لائنز کے ایس پی کی پہلے ہی درخواست چکوال میں پہنچ چکی ہے کہ ہمارے پاس بھی ان کے اخلاف کیسے اور وہ ڈیفرنٹ قسم کی دفعات وہاں پہ ڈالی گئی ہیں تاکہ اس پریسیڈنٹ سے نکلا جائے جو اس سے پہلے رابلپنڈی کی عدالت اور اٹھک کی عدالت جو پریسیڈنٹ قائم کر چکی ہے تو اب خطرہ یہ ہے کہ یا تو ان کو رات کو لاہور شفٹ کر دیا جائے گا یا کل ان کو لاہور شفٹ کر دیا جائے گا اس کے بعد چھٹیاں شروع ہو جائیں گی اور یہ جو پوری گیم ہے کہ ان کو فسا کے رکھا جائے حریس کیا جائے تو یہ صرف عمران ریاض کی حریسمنٹ نہیں ہے یہ پورے پاکستان کے صحافتی سرکل کی حریسمنٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں میرا انیلیسس یہ ہے کہ جب تک اس پہ جو مختلف جرنلسٹک بوڈیز ہیں پاکستان کے اندر وہ کھل کے اس پہ پوزیشن نہیں لیں گی پاہر نہیں نکلیں گی پریس کلپز میں اس حوالے سے اجلاس بار بار نہیں ہوں گے اور بار ایسوسیشنز کو اس میں انوالوڈ نہیں کیا رائے گا اور بار ایسوسیشنز اگوازے پوزیشن نہیں لیں گی اس مسئلے کا حل نہیں نکل پائے گا اتنا ہی تینکیو